میاں جاویل لطیف صاحب اس سارے معاملے کے اندر پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں جو کچھ بھی پنجاب کے اندر ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کدھر ہیں ابھی عمران خان صاحب نے ایک انٹیویو دیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نواز شریف اب واپس نہیں آتے آپ پچھلے ایک سال سے یہ کلیم کرتے جا رہے ہیں کہ جناب بس یہ اگلے مینے میاں صاحب کی واپسی ہے یہ اگلے مینے میاں صاحب آ رہے ہیں تو سر اب کیا کریں اس کو چپٹر بند کرتے ہیں سمجھ جائیں کہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے سر یا جس بندے کو آپ کوٹ کر رہے ہیں جب اس کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی وہ اس کو یہ پتا نہ چلا کہ بندہ بیمار ہے اس کے میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ میں تو آپ کی سادگی پہ پریشان ہوں کہ آپ اس پہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں جو بندہ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہے جس کو کوئی بندہ اس کا گھر والا بھی یقین نہیں کرتا کہ اب میرے ساتھ یہ سچ بول رہا ہے یا غلط آج میں اپنی بات کرتا ہوں میاں صاحب وہ تین سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور تین سال سے فیلال تو بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی میاں صاحب واپس نہیں آ رہے اچھا میری بات سن لے نا تو اگر وہ اس کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہماری باتوں کو بھی یا سچا کہہ دیں کہ جو آج وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری سہولت کاری ہوتی تھی آج وہ خود مانتے ہیں کہ میں اسیملی ممبران کو جنسیوں کے ذریعے اکٹھا کرتا تھا وہ آج خود مانتے ہیں کہ کس طرح فیصلے لیے جاتے تھے اور کروائے جاتے تھے وہ خود مانتے ہیں کہ جنرل باجوا کے زیر اثر ہی نہیں ان کے کنٹرول میں تھا نیب میرے کنٹرول میں نیب نہیں تھا تو پھر میں کدھر جاؤں یار مجھے آپ تمام چیزیں اگر میں بات کروں تو آپ اطراز کر لو مگر جب وہ خود جو بینی فیشری ہیں وہ خود اطراف کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کس طرح سزائیں دلوائیں کس طرح ساکب نصار سے فیصلے لیے گئے کس طرح عرشد ملک سے فیصلے لیے گئے یہ ساری چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں مگر منصور علی خان مجھے ہدایت یہ دی جاتی ہے ہاں ہوا تو غلط ہے مگر اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی کسی اور کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے مگر جو میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس کا آپ کس طرح تدارک کریں گے کس طرح میرے دکھوں کا مدعبہ کریں گے کس طرح میرے ساتھ جیل سازی جو ہوئی ہے اس کا قوم کو بتاؤ گے سر یہ میرا سوال لے لیجیے یہ جو آپ کے گلے شک میں ہے پتہ نہیں مجھے کیوں اس طرح لگ رہا ہے جسے کہتا ہے نا ایک چھٹی حص مجھے یہ کہہ رہی ہے مجھے لگ رہے ہیں سارے سوال آپ شباہ شریف صاحب سے کر رہے ہیں میں تو منصور علی خان ان سے کہہ رہا ہوں جو فیصلے کرتے آئے ہیں میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ تین اداروں نے مل کے یہ بت راشا میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایک اے پولٹیکل ایک ادارہ بقول ترجمانوں کے خدا کرے ایسا ہو ان کی ہو گیا تو باقی دو ادارے جو ہیں کیا وہ اسی طرح کھڑے رہے ہیں کیا اس کا بت جو بنایا تھا وہ اسی طرح رہے اور باقیوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح بندے رہیں اور کہا جائے کہ جناب سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں کہتے لیول پلئنگ فیلڈ وہ ہے کہ آپ نے چار چھ سال ہر روز یہ بھاشن دیا کہ بچے بچے کے کانوں میں یہ آواز گئی اور اس کے دل میں اتر گئی اس کے دماغ میں اتر گئی کہ ہم چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں تو بھائی میں چوڑ ڈاکو لٹے رہا تھا تو میری کوئی چار سالوں میں جب ان کی با اختیار تھے وہ لوگ جب ان کے کنٹرول میں تھے تمام ادارے مجھے ثابت کیوں نہیں کیا گیا کہ میں چوڑ ڈاکو لٹے رہا تھا آج پھر میرے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے تھے تو چار سال آپ کیا بیٹے رہے ہیں بھائی چار سال آپ ایک پیج پہ تھے کیوں نہیں مجھے ثابت کیا کہ میں چوڑ ڈاکو لٹے رہا تھا اور آج جب آپ چوڑ ڈاکو لٹے رہے ثابت ہو رہے ہیں ایک سیکرمن سور علی خاند آخری مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے وہ منصور علی خان نے نہیں لکھا میں نے نہیں لکھا اس کے بعد بھی کیا یہ ساکب نصار کا صادق اور امین ہی رہے گا کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں یہ سوال کروں اور یہ سوال میں کس سے کر رہا ہوں بقول آپ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں پرائم نسٹر سے سوال کر رہا ہوں تو یہ سوال میں کس سے کر رہا ہوں میں تو ان سے سوال کر رہا ہوں جن کے ذریعے سہولتکاری ہوتی ہے جن کے ذریعے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بے گناہ بندہ بھی جو ہے وہ بلی چڑھ جاتا ہے اور نوازشی بھائی تک چڑھا ہوا ہے وہ بندہ ہے جو سوال کرے وہ بندہ ہے جو مجھے انصاف دے بیہا صاحب آپ نے اسیابشمنٹ کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی نا میں نے تو تمام آداروں کے مطلق پالیسی سازوں کے مطلق بات کی ہے آجھے ٹھیک ہے ابھی نوان آئے ویسے پالیسی ساز یہ نیا نام ہے اتنے نام آ چکے ہیں یہ پالیسی ساز بھی نیا نام ہے